بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اگین ہٹک بردرز آج آپ کے ساتھ ایک بہت شاندار گاڑی وہ بھی کم مائلیج اور اچھی کنڈیشن گاڑی آپ کے ساتھ انسٹالمنٹ پر شیئر کرنے کے لئے حاضر ہوں بسیقلی یہ ہمارے ایک سبسکرائبر کی گاڑی ہے اور ارجن فور سیل ہے اور گاڑی کی تمام تر پلانز کس حساب سے آپ کو یہ گاڑی دی جائے گی ایزی انسٹالمنٹ ہے اور گاڑی کی تمام تر جو کنڈیشن ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گی فرسٹ و فال آپ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اور اسی کے ساتھ چینل پر جو دوست نئی ہیں جلدی سے ریٹ بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دے گے بیل نوٹفیکشن کو آل پر نیبل کریں فرسٹ و فال میں آپ کو گاڑی کی تمام تر کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کو آپ انسٹالمنٹ پر کس طرح بائے کر سکتے ہیں اس وقت گاڑی کا ایکسٹیریئر جو ہے ایکسٹیریئر آپ کے سامنے موجود ہے ایکسٹیریئر سے گاڑی میں مائنر بوت ٹچنگ یا مائنر بوت آپ کو سکرائچ دیکھنے کو مل سکتے ہیں فیو پوائنٹ سے ادروائز گاڑی میں کسی قسم کا کوئی مین ٹچ اپ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا کوئی گاڑی میں جو ہے مین ہٹ نہیں ہے کسی قسم کی گاڑی جو ہے مین ایکسیڈنٹ میں انوال نہیں ہے گاڑی کی فرنٹ لائٹس ویڈ انڈکیٹر آپ کو ہیلو جینز لیمز میں آپشن دیا گیا ہے اور گاڑی میں فاغ لیمز کی آپشن ہے لیکن فاغ لیمز جو ہے کمپنی کی طرف سے اس جی آلائی کے ویرینٹ میں آپ کو انسٹال دیکھنے کو نہیں ملتے اسی کے ساتھ اس گاڑی کے تمام کی تمام ڈاکومنٹس جنون ہیں تمام کی تمام ڈاکومنٹس آنر کے پاس موجود ہیں اور ڈاکومنٹس ویس ٹیکس ٹوکن ویس آپ کو گاڑی جو کسی قسم کی بھی رولے میں دیکھنے کو نہیں ملتی اسی کے ساتھ اگر اس گاڑی کے موڈل کی بات کریں تو یہ گاڑی دو آزار گیارہ کا موڈل ہے اور دو آزار بارہ کی گاڑی جو ہے ملتان کی ریجسٹر ہے کسی قسم کی گاڑی میں کوئی آپ کو کام کروانے کی ضرورت نہیں آپ نے جس پیمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد گاڑی کو روڈ پر ڈرائیو کرنا ہے کوئی گاڑی میں سسپنچن وائز میکنیکلی کوئی آپ کو مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا اس لیے کے ساتھ اس گاڑی کے گر فیول ایوریج کی بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو دس سے تیرہ کلومیٹر پر لیٹر تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر سٹیٹی میں اور 12 سے 13 کلومیٹر پر لیٹر اور ہائیوے یا لونگ پر یہ فیول ایوریج دیتی ہے اس گاڑی میں آپ کو میکنیکلی سسپنچن وائز کوئی چھوٹا سا بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا اب بات کرتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ انسٹالمنٹ پر کس طرح بائے کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے چینل ولید آباس بلوگز کو سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو لازمی سبسکرائب کریں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا کیونکہ وہاں پہ میں اپنے ڈیلی لائف کی جو بلوگز ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اسی کے ساتھ اس چینل کو بھی دبا کے شیئر کریں اس ویڈیو کو جو ہے دبا کے شیئر کریں اور چینل پہ جو دوست نہیں ہیں ان کو میں اگین یہی کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اب اس گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اس گاڑی کی جو ٹوٹل پرائز ہے پندرہ لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو روپے ہے ٹھیک ہے پندرہ لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو سات سال کا پلان ہے اور پچانوے سو نوہزار پانچ سو روپے آپ نے مہانہ کس دینی ہے ٹھیک ہو گیا اور نوہزار پانچ سو روپے آپ مہانہ کس دینگے تو سات سال کے بعد یہ پیمٹ بن جائے گی آٹھ لاکھ چھبیس ہزار اور پانچ سو روپے ڈاؤن پیمٹ آپ نے اب کتنی دینی ہے ڈاؤن پیمٹ آپ نے سات لاکھ روپے آنر کو ڈاؤن پیمٹ دینی ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہو جائے گی پندرہ لاکھ چھبیس ہزار اور پانچ سو رپے آپ کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے سات لاکھ رپے اور منتلی انسٹالمنٹ ہے پچانوے سو نو آزار پانچ سو اور سات سال کا پلان ہے جو آپ پچانوے سو منتلی دیں گے وہ سات سال کے بعد بن جائے گا آٹھ لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو تو سات لاکھ آپ نے ایڈوانس دیا ہوگا تو یہ ٹوٹل بن جائے گا پندرہ لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو یہ آپ نے اس گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اور اس طرح آپ اس گاڑی کو پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی کے اونر کا جو کانٹیک نمبر ہے وہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو تھامنل بھی میں نے دکھا دیا ہے آپ اونر سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اور جب یہ گاڑی سیل ہو جائے گی اور یہ نمبر ریموف کر دیا جائے گا زائیسی بات ہے گاڑی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی گھنٹے دو گھنٹے کے اندر سیل ہو جانی ہے کیونکہ اتنی اچھی ڈیمانڈ گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کم ملتی ہیں تو یہ گاڑی جو ہے وہ موجود ہے سوات میں گاڑی موجود ہے ملدان ریجسٹر گاڑی ہے جو دو سزرات اس گاڑی کو لینے میں سیریس ہیں کانٹیک نمبر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ایزیلی کانٹیک کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تھی نہیں تھا ملتے ہیں اچھی سی انٹرسٹنگ نیکٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنے اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا الحافظ